عبدالعزیز نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لحسن کے بارے میں کیا سنا ہے ععب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ععب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لحسن کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اکاون حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لحسن یا پیاز کھائی ہو تو اسے چاہیے کہ ہم سے دور رہے یا یہ فرمایا کہ ہماری مسجد سے دور رہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو باون حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام مراز زہران پر تھے ہم پیلو توڑ رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوب کالا ہو وہ توڑو کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ترے پن صفیان صوری نے بیان کیا انہوں نے یحیٰ بن سعید سے سنا انہوں نے بشیر بن یسار سے ان سے سعید بن نومان نے کہا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے جب ہم مقام صحبہ پر پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا کھانے میں ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائے گئی پھر ہم نے کھانا کھایا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلی کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہم نے بھی کلی کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چون سوید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے جب ہم مقام صحبہ پر پہنچے جاہیہ نے کہا کہ یہ جگہ خیبر سے ایک منزل کی دوری پر ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائے گئی ہم نے اسے آپ کے ساتھ کھایا پھر آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا اور صفیان نے کہا گویا کہ تم یہ حدیث یا آیا ہی سے سن رہے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پچپن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو ہاتھ چاٹنے یا کسی کو چٹانے سے پہلے ہاتھ نہ پہنچے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھپن محمد بن فلیح نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے ان سے سعید بن حارس نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ سعید بن حارس نے جابر رضی اللہ عنہ سے ایسی چیز کے کھانے کے بعد جو آگ پر رکھی ہو وضو کے متعلق پوچھا کہ کیا ایسی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں اس طرح کا کھانا جو پکا ہوا ہوتا بہت کم میاثر آتا تھا اور اگر میاثر آ بھی جاتا تھا تو سوا ہماری ہتھیلیوں بازوں اور پاؤں کے کوئی رمال نہیں ہوتا تھا اور ہم انہی سے اپنے ہاتھ صاف کر کے نماز پڑھ لیتے تھے اور وضو اگر پہلے سے ہوتا تو نیا وضو نہیں کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ستاون صفیان نے بیان کیا ان سے سور نے ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب کھانا اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تمام تعریفیاں اللہ کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ برکت والی ہم اس کھانے کا حق پوری طرح آدانہ کر سکے اور یہ ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں کیا گیا ہے اور یہ اس لیے کہا تاکہ اس سے ہم کو بے پروائی کا خیال نہ ہو اے ہمارے رب صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اٹھاون سور بن یزید نے بیان کیا ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے اور ایک مرتبہ بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دسترخان اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت کی اور ہمیں سیراب کیا ہم اس کھانے کا حق پوری طرح آدھا نہ کر سکے ورنہ ہم اس نعمت کے منکر نہیں ہیں اور ایک مرتبہ فرمایا تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اے ہمارے رب اس کا ہم حق آدھا نہیں کر سکے اور نہ یہ ہمیشہ کے لیے رخصت کیا گیا ہے یہ اس لیے کہا تاکہ اس سے ہم کو بے نیازی کا خیال نہ ہو اے ہمارے رب صحیح بخاری حدیث عمر 5469 شعوہ نے بیان کیا ان سے محمد نے وہ زیاد کے صاحب زادے ہیں کہا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کسی شخص کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم ایک یا دو لقمہ اس کھانے میں سے اسے کھلا دے کیونکہ اس نے پکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 546 ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ جماعت انسار کے ایک صحابی ابو شعیب رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے ان کے پاس ایک غلام تھا جو گوشت بیچا کرتا تھا وہ صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے فاقع کا اندازہ لگا لیا چنانچہ وہ اپنے گوشت فروش غلام کے پاس گئے اور کہا کہ میرے لئے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کر دو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار دوسرے آدمیوں کے ساتھ دعوت دوں گا غلام نے کھانا تیار کر دیا اس کے بعد ابو شعیب رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو کھانے کی دعوت دی ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی چلنے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو شعیب یہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آگئے ہیں اگر تم چاہو تو انہیں بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو انہوں نے عرض کیا نہیں بلکہ میں انہیں بھی اجازت دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث امر 5461 عمرو بن عمیہ نے خبر دی کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بکری کے شانے کا گوشت کٹ کٹ کر کھا رہے تھے پھر آپ کو نماز کے لیے بلائیا گیا تو آپ گوشت اور چھوڑی جس سے آپ کٹ رہے تھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھائی اور اس نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5462 انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہو اور نماز بھی کھڑی ہو گئی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ اور ایوب سے روایت ہے ان سے نافے نے ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق صحیح بخاری حدیث نمبر 5463 اور ایوب سے روایت ہے ان سے نافے نے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رات کا کھانا کھایا اور اس وقت آپ امام کی قرط سن رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 5464 صفیان نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو چکے اور رات کا کھانا بھی سامنے ہو تو کھانا کھاؤ وحیب اور یحییٰ بن سعید نے بیان کیا ان سے حشام نے کہ جب رات کا کھانا رکھا جا چکے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پینسٹھ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں پردے کے حکم کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا موقع تھا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح مدینہ منورہ میں کیا تھا دن چڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کھانے کی دعوت کی تھی آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ بازہ اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت تک دوسرے لوگ کھانے سے فارغ ہو کر جا چکے تھے آخر آپ بھی کھڑے ہو گئے اور چلتے رہے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا رہا آپ آئے شردی اللہ عنہ کے حجرے پر پہنچے پھر آپ نے خیال کیا کہ وہ لوگ بھی جو کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے رہ گئے تھے جا چکے ہوں گے اس لئے آپ واپس تشریف لائے میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا لیکن وہ لوگ اب بھی اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے آپ پھر واپس آ گئے میں بھی آپ کے ساتھ دوبارہ واپس آیا آپ آئے شردی اللہ عنہ کے حجرے پر پہنچے پھر آپ وہاں سے واپس ہوئے میں بھی آپ کے ساتھ تھا اب وہ لوگ جا چکے تھے اس کے بعد ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور میرے درمیان پردہ لٹکایا اور پردے کی آیت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چار سو چھے آسٹھ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور خجور کو اپنے دندان مبارک سے نرم کر کے اسے چٹایا اور اس کے لئے برکت کی دعا کی پھر مجھے دے دیا یہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے لڑکے تھے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چار سو سٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نو مولود بچہ لائے گیا تاکہ آپ اس کی تحنیق کر دیں اس بچے نے آپ کے اوپر پہ شاب کر دیا آپ نے اس پر پانی بہا دیا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چار سو اڑ سٹھ حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ میں ان کے پیٹھ میں تھے انہوں نے کہا کہ پھر میں جب ہجرت کے لیے نکلی تو وقت ولادت قریب تھا مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے پہلی منزل قبا میں کی اور یہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہو گئے ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور اسے آپ کے گود میں رکھ دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور طلب فرمائی اور اسے چبایا اور بچے کے موں میں اپنا تھوک ڈال دیا چنانچہ پہلی چیز جو اس بچے کے پیچ میں گئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک تھا پھر آپ نے خجور سے تحنیق کی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی یہ سب سے پہلا بچہ تھا جو اسلام میں ہجرت کے بعد مدینہ مرورہ میں پیدا ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سے بہت خوش ہوئے کہ جہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اس لیے تمہارے یہاں اب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو انہتر انس بن مالک رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ ابو تلہ رضی اللہ عنہم کا ایک لڑکا بیمار تھا ابو تلہ رضی اللہ عنہم کہیں باہر گئے ہوئے تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا جب وہ تھکے ماندے واپس آئے تو پوچھا کہ بچہ کیسا ہے ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہم نے کہا کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون کے ساتھ ہے پھر بیوی نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا اور ابو تلہ رضی اللہ عنہم نے کھانا کھایا اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ ہم بستری کی پھر جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بچے کو دفن کر دو صبح ہوئی تو ابو تلہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقع کی اطلاع دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے رات ہم بستری بھی کی تھی انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما پھر ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو مجھ سے ابو تلہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اسے حفاظت کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ چنانچہ بچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ نے بچے کے ساتھ کچھ خجوریں بھیجیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو لیا اور دریافت فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے لوگوں نے کہا کہ جی ہاں خجوریں ہیں آپ نے اسے لے کر چبایا اور پھر اسے اپنے موں سے نکال کر بچے کے موں میں رکھ دیا اور اس سے بچے کی تحنیق کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چار سو ستر حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے ان سے سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی نے بیان کیا کہ بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے اور حجاج بن منحال نے کہا ان سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا کہا ہم کو عیوب سختیانی تتعدہ حشام بن حسان اور حبیب بن شہید ان چاروں نے خبر دی انہیں محمد بن سیرین نے اور انہیں حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کئی لوگوں نے بیان کیا ان سے عاصم بن سلمان اور حشام بن حسان نے ان سے حفظہ بنت سیرین نے ان سے رباب بنت سلیع نے ان سے سلمان بن عامر نے اور انہوں نے مرفوعن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور اس کی روایت یزید بن ابراہیم تستری نے کی ان سے محمد بن سیرین نے بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنا قول مرفوعاً غیر مرفوض ذکر کیا حضرت سلمان بن عامر دبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ لڑکے کے ساتھ اس کا عقیقہ لگا ہوا ہے اس لیے اس کی طرف سے جانور زباہ کرو اور اس سے بال دور کرو سر مڈا دو یا خط نہ کرو صحیح بخاری حدیث نمار پانچ ہزار چار سو بہتر ظاہری نے قبر دی انہیں ابن مسئیب نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں فراہ اور عطیرہ نہیں ہے فراہ اونٹنی کے سب سے پہلے بچے کو کہتے تھے جسے جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے لیے زباہ کرتے تھے اور عطیرہ کو رجب میں زباہ کیا جاتا تھا صحیح بخاری حدیث نمار پانچ ہزار چار سو تہتر سعید بن مسئیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراہ اور عطیرہ اسلام میں نہیں ہیں بیان کیا کہ فراہ سب سے پہلے بچے کو کہتے تھے جو ان کے یہاں اونٹنی سے پیدا ہوتا تھا اسے وہ اپنے بتوں کے نام پر زباہ کرتے تھے اور عطیرہ وہ قربانی جسے وہ رجب میں کرتے تھے اور اس کی کھال درخت پر ڈال دیتے صحیح بخاری حدیث نمار پانچ ہزار چار سو چوہتر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پر کے تیر یا لکڑی یا گز سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی نوک شکار کو لگ جائے تو کھالو لیکن اگر اس کی عرض کی طرف سے شکار کو لگے تو وہ نہ کھاؤ کیونکہ وہ موقودہ ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جسے وہ تمہارے لیے رکھے یعنی وہ خود نہ کھائے اسے کھالو کیونکہ کتے کا شکار کو پکڑ لینا یہ بھی زباہ کرنا ہے اور اگر تم اپنے کتے یا کتوں کے ساتھ کوئی دوسرا کتہ بھی پاؤ اور تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہارے کتے نے شکار اس دوسرے کے ساتھ پکڑا ہوگا اور کتہ شکار کو مار چکا ہو تو ایسا شکار نہ کھاؤ کیونکہ تم نے اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ کر اپنے کتے پر لیا تھا دوسرے کتے پر نہیں لیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پچھتر شعبہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن ابی سفر نے ان سے شعبی نے کہا کہ میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پر کے تیر یا لکڑی گز سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کی نوک سے شکار کو مار لو تو اسے کھاؤ لیکن اگر اس کی عرض کی طرف سے شکار کو لگے اور اس سے وہ مر جائے تو وہ موقوزہ مردار ہے اسے نہ کھاؤ میں نے سوال کیا کہ میں اپنا کتہ بھی شکار کے لیے دوڑاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھ کر شکار کے پیچھے دوڑاؤ تو وہ شکار کھا سکتے ہو میں نے پوچھا اور اگر وہ کتہ شکار میں سے کھا لے آپ نے فرمایا کہ پھر نہ کھاؤ کیونکہ وہ شکار اس نے تمہارے لیے نہیں پکڑا تھا صرف اپنے لیے پکڑا تھا میں نے پوچھا میں بعض وقت اپنا کتہ چھوڑتا ہوں اور بعد میں اس کے ساتھ دوسرا کتہ بھی پاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا شکار نہ کھاؤ کیونکہ تم نے بسم اللہ صرف اپنے کتے پر پڑھی ہے دوسرے پر نہیں پڑھی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھے اکتر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سکھائے ہوئے کتے شکار پر چھوڑتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شکار وہ صرف تمہارے لیے رکھے اسے کھاؤ میں نے ارز کیا اگرچہ کتے شکار کو مار ڈالیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ مار ڈالیں میں نے ارز کیا کہ ہم بے پر کے تیر یا لکڑی سے شکار کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی دھار اس کو زخمی کر کے پھار ڈالے تو کھاؤ لیکن اگر ان کے ارز سے شکار مارا جائے تو اسے نہ کھاؤ وہ مردار ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ستتر ابو سعال با خشنے رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل کتاب کے گاؤں میں رہتے ہیں تو کیا ہم ان کے برطن میں کھا سکتے ہیں اور ہم ایسی زمین میں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ہوتا ہے میں تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں اور اپنے اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا نہیں ہے اور اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا ہے تو اس میں سے کس کا کھانا میرے لئے جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو اہل کتاب کے برطن کا ذکر کیا تو اگر تمہیں اس کے سوا کوئی اور برطن مل سکے تو اس میں نہ کھاؤ لیکن تمہیں کوئی دوسرا برطن نہ ملے تو ان کے برطن کو خوب دھو کر اس میں کھا سکتے ہو اور جو شکار تم اپنی تیر کمان سے کرو اور تیر پھینکتے وقت اللہ کا نام لیا ہو تو اس کا شکار کھا سکتے ہو اور جو شکار تم نے غیر صدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور شکار خود زباہ کیا ہو تو اسے کھا سکتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اٹھتر وقی اور یزید بن حارون نے بیان کیا اور الفاظ حدیث یزید کے ہیں ان سے کہمس بن حسن نے ان سے عبداللہ بن بریدہ نے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ انہوں نے ایک شخص کو کنکری پھینکتے دیکھا تو فرمایا کہ کنکری نہ پھینکو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا ہے یا انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کنکری پھینکنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور کہا کہ اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے البتہ یہ کبھی کسی کا دانت توڑ دیتی ہے اور آنکھ پھوڑ دیتی ہے اس کے بعد بھی انہوں نے اس شخص کو کنکریوں پھینکتے دیکھا تو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں سنا رہا ہوں کہ آپ نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا یا کنکری پھینکنے کو ناپسند کیا اور تم اب بھی پھینکے جا رہے ہو میں تم سے اتنے دنوں تک کلام نہیں کروں گا صحیح بخاری حدیث نمبر 5489 عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کتہ پالا جو نہ مویشی کی حفاظت کے لیے ہے اور نہ شکار کرنے کے لیے تو روزانہ اس کی نیکیوں میں سے دو قیرات کی کمی ہو جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5488 حنزلہ بن نبی صفیان نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے سالم سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ شکاریوں اور مویشیوں کی حفاظت کی غرض کے سوا جس نے کتہ پالا تو اس کے ثواب میں سے روزانہ دو قیرات کی کمی ہو جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5481 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مویشی کی حفاظت یا شکار کی غرض کے سوا کسی اور وجہ سے کتہ پالا اس کے ثواب سے روزانہ دو قیرات کی کمی ہو جاتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5482 حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم لوگ ان کتوں سے شکار کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے سکھائے ہوئے کتوں کو شکار کے لیے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیتے ہو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ کر لائیں اسے کھاؤ خواہ وہ شکار کو مار ہی ڈالیں البتہ اگر کتہ شکار میں سے خود بھی کھا لے تو اس میں یہ اندیشہ ہے کہ اس نے یہ شکار خود اپنے لیے پکڑا تھا اور اگر دوسرے کتے بھی تمہارے کتوں کے سوا شکار میں شریک ہو جائیں تو نہ کھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو تیراسی عاصم بن سلمان نے بیان کیا ان سے شعبی نے ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے اپنا کتہ شکار پر چھوڑا اور بسم اللہ بھی پھڑی اور کتے نے شکار پکڑا اور اسے مار ڈالا تو اسے کھاؤ اور اگر اس نے خود بھی کھا لیا ہو تو تم نہ کھاؤ کیونکہ یہ شکار اس نے اپنے لیے پکڑا ہے اور اگر دوسرے کتے جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کتے کے ساتھ شکار میں شریک ہو جائیں اور شکار پکڑ کر مار ڈالیں تو ایسا شکار نہ کھاؤ کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ کس کتے نے مارا ہے اور اگر تم نے شکار پر تیر مارا پھر وہ شکار تمہیں دو یا تین دن بعد ملا اور اس پر تمہارے تیر کے نشان کے سوا اور کوئی دوسرا نشان نہیں ہے تو ایسا شکار کھاؤ لیکن اگر وہ پانی میں گر گیا ہو تو نہ کھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چورہ سی عبدالعالی نے بیان کیا ان سے دعود بن نبی یاسر نے ان سے عامر شعبی نے اور ان سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہوں نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ شکار تیر سے مارتے ہیں پھر دو یا تین دن پر اسے تلاش کرتے ہیں تب وہ مردہ حالت میں ملتا ہے اور اس کے اندر ان کا تیر گھسا ہوا ہوتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تُو چاہے تو کھا سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پچیاسی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شکار کیلئے اپنا کتہ چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ جب کتہ چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا ہو اور پھر وہ کتہ شکار پکڑ کے مار ڈالے اور خود بھی کھا لے تو ایسا شکار نہ کھاؤ کیونکہ یہ شکار اس نے خود اپنے لیے پکڑا ہے میں نے کہا کہ میں کتہ شکار پر چھوڑتا ہوں لیکن اس کے ساتھ دوسرا کتہ بھی مجھے ملتا ہے اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ کس نے شکار پکڑا ہے آپ نے فرمایا کہ ایسا شکار نہ کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے دوسرے کتے پر نہیں پڑھی اور میں نے آپ سے بے پر کے تیر یا لکڑی سے شکار کا حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر شکار نوک کی دھار سے مرا ہو تو کھا لیکن اگر تُو نے اس کی چڑائی سے اسے مارا ہے تو ایسا شکار بوجھ سے مرا ہے پس اسے نہ کھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھے آسی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اس قوم میں سکونت رکھتے ہیں جو ان کتوں سے شکار کرتی ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنا سکھایا ہوا کتہ چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام لے لو تو اگر وہ کتہ تمہارے لیے شکار لایا ہو تو تم اسے کھا سکتے ہو تو وہ شکار نہ کھاؤ کیونکہ اندیشہ ہے کہ اس نے وہ شکار خود اپنے لیے پکڑا ہے اور اگر اس کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتہ بھی شکار میں شریک ہو جائے تو پھر شکار نہ کھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو ستاسی ابو عدریس آئیز اللہ نے خبر دی کہا کہ میں نے حضرت ابو سعال بخشنی رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہیں اور ان کے برطن میں کھاتے ہیں اور ہم شکار کی زمین میں رہتے ہیں جہاں میں اپنے تیر سے شکار کرتا ہوں اور اپنے صدھائے ہوئے کتے سے شکار کرتا ہوں اور ایسے کتوں سے بھی جو صدھائے ہوئے نہیں ہوتے تو اس میں سے کیا چیز ہمارے لیے جائز ہے آپ نے فرمایا تم نے جو یہ کہا ہے کہ تم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہو اور ان کے برطن میں بھی کھاتے ہو تو اگر تمہیں ان کے برطنوں کے سوا دوسرے برطن مل جائیں تو ان کے برطنوں میں نہ کھاؤ لیکن ان کے برطنوں کے سوا دوسرے برطن نہ ملے تو انہیں دھو کر پھر ان میں کھاؤ اور تم نے شکار کی سرزمین کا ذکر کیا ہے تو جو شکار تم اپنے تیر سے مارو اور تیر چلاتے وقت اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھاؤ اور جو شکار تم نے اپنے صدائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھاؤ اور جو شکار تم نے اپنے بلا صدائے کتے سے کیا ہو اور اسے زباہ بھی خود ہی کیا ہو تو اسے بھی کھاؤ صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چار سو اٹھاسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ مراعظ زہران مکہ کے قریب ایک مقام میں ہم نے ایک خرگوش کو اُبھارا لوگ اس کے پیچھے دوڑے مگر نہ پایا پھر میں اس کے پیچھے لگا اور میں نے اسے پکڑ دیا اور اسے حضرت ابو تلہ رضی اللہ انہوں کے پاس لائیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا کولہ اور دونوں رانے بھیجیں تو آپ نے انہیں قبول فرمایا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چار سو نواسی امام مالک نے بیان کیا ان سے عمر بن عبیداللہ کے غلام ابو نصر نے ان سے ابو قطادر رضی اللہ انہوں کے غلام نافے نے اور ان سے حضرت ابو قطادر رضی اللہ انہوں نے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پھر وہ مکہ کے راستے میں ایک جگہ پر اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ جو احرام باندے ہوئے تھے پیچھے رہ گئے خود ابو قطادر رضی اللہ انہوں احرام سے نہیں تھے اسی عرصے میں انہوں نے ایک گورخر دیکھا اور اسے شکار کرنے کے ارادے سے اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئے اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے جو محرم تھے کوڑا مانگا لیکن انہوں نے دینے سے انکار کیا پھر اپنا نیزہ مانگا لیکن اسے بھی اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے تو انہوں نے وہ خود اٹھایا اور گورخر پر حملہ کیا اور اسے شکار کر لیا پھر بعض نے تو اس کا گوشت کھایا اور بعض نے کھانے سے انکار کیا اس کے بعد جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کا حکم پوچھا آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک کھانا تھا جو اللہ نے تمہارے لیے مہیا کیا تھا صحیح بخاری حدیث عمر 5490 امام مالک نے بیان کیا ان سے زید بن حسلم نے ان سے عطا بن یسار نے اور ان سے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح روایت کیا البتہ اس روایت میں یہ لفظ زیادہ ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت بچا ہوا ہے یا نہیں صحیح بخاری حدیث تمبر 5491 ابو نظر نے بیان کیا ان سے ابو قطادہ کے غلام نافے اور توامہ کے غلام ابو صالح نے کہ انہوں نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا دوسرے لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے لیکن میں احرام میں نہیں تھا اور ایک گھڑے پر سوار تھا میں پہاڑوں پر چڑھنے کا بڑا عادی تھا پھر اچانک میں نے دیکھا کہ لوگ للچائی ہوئی نظروں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں میں نے جو دیکھا تو ایک گورخر تھا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں میں نے کہا کہ یہ تو گورخر ہے لوگوں نے کہا کہ جو تم نے دیکھا ہے وہی ہے میں اپنا کوڑا بھول گیا تھا اس لیے ان سے کہا کہ مجھے میرا کوڑا دے دو لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے کیونکہ ہم محرم ہیں میں نے اتر کر خود کھوڑا اٹھایا اور اس کے پیچھے سے اسے مارا وہ وہیں گر گیا پھر میں نے اسے زباہ کیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس اسے لے کر آیا میں نے کہا کہ اب اٹھو اور اسے اٹھاؤ انہوں نے کہا کہ ہم اسے نہیں چھویں گے چنانچہ میں ہی اسے اٹھا کر ان کے پاس لائیا بعض نے تو اس کا گوشت کھایا لیکن بعض نے انکار کر دیا پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا میں اب تمہارے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رکنے کی درخواست کروں گا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سے واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس میں سے کچھ باقی بھی بچا ہے میں نے ارز کیا جی ہاں فرمایا کھاؤ کیونکہ یہ ایک کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو کھلایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو بانوے عمروں نے خبر دی اور انہوں نے جابر رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم غزوہ خبط میں شریک تھے ہمارے امیر الجائش حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ انہوں تھے ہم سب بھوک سے بیتاب تھے کہ سمندر نے ایک مردہ مچھلی باہر پھینکی ایسی مچھلی دیکھی نہیں گئی تھی اسے عمر کہتے تھے ہم نے وہ مچھلی پندرہ دن تک کھائی پھر ابو عبیدہ رضی اللہ انہوں نے اس کی ایک ہڈی لے کر کھڑی کر دی تو وہ اتنی اونچی تھی کہ ایک سوار اس کی نیچے سے گزر گیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو تیرانوے ابو یخور نے بیان کیا کہ معنی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ انہوں سے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات یا چھے غزووں میں شریک ہوئے ہم آپ کے ساتھ چڑی کھاتے تھے سفیان ابو غیوانہ اور اسرائیل نے ابو یخور سے بیان کیا اور ان سے ابن ابی اوفا نے سات غزوہ کے لفظ روایت کیے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو پچانوے ابو سعال با خشنی رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہیں اور ان کے برطنوں میں کھاتے ہیں اور ہم شکار کی زمین میں رہتے ہیں اور میں اپنے تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں اور صدھائے ہوئے کتے سے اور بے صدھائے کتے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو یہ کہا ہے کہ تم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہو تو ان کے برطنوں میں نہ کھایا کرو البتہ اگر ضرورت ہو اور کھانا ہی پڑ جائے تو انہیں خوب دھولیا کرو اور جو تم نے یہ کہا ہے کہ تم شکار کی زمین میں رہتے ہو تو جو شکار تم اپنے تیر کمان سے کرو اور اس پر اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھاؤ اور جو شکار تم نے کیا ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا ہو وہ بھی کھاؤ اور جو شکار تم نے اپنے بلا صدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اسے خود زباہ کیا ہو اسے کھاؤ اس آخر جملے سے معلوم ہوا کہ مردار کا کھانا جائز نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھانوے سلمہ بن اکور عدی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ فتح خیبر کی شام کو لوگوں نے آگ روشن کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ آگ تم لوگوں نے کس لیے روشن کی ہے لوگوں نے بتایا کہ گھڑے کا گوشت ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہانڈیوں میں جو کچھ گھڑے کا گوشت ہے اسے پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ ڈالو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا ہانڈی میں جو کچھ گوشت وغیرہ ہے اسے ہم پھینک دیں اور برطن دھولیں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کر سکتے ہو صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چار سو ستانوے ابو عیوانہ نے بیان کیا ان سے سعید بن مسروق نے ان سے عبایہ بن رفعہ بن رافعہ نے اپنے دادا رافعہ بن خدیج رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ذل حلیفہ میں تھے کہ ہم لوگ بھوک اور فاقے میں مبتلا ہو گئے پھر ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے تھے لوگوں نے جلدی کی بھوک کی شدت کی وجہ سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے ہی غنیمت کے جانوروں کو زباہ کر لیا اور ہانڈیاں پکنے کے لیے چڑھا دی پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے حکم دیا اور ہانڈیاں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کی تقسیم کی اور دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا قوم کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی لوگ اس اونٹ کے پیچھے دوڑے لیکن اس نے سب کو تھکا دیا آخر ایک شخص نے اس پر تیر کا نشانہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں میں جنگلیوں کی طرح وحشت ہوتی ہے اس لیے جب کوئی جانور بھڑک کر بھاگ جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو ابایا نے بیان کیا کہ میرے دادا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہمارے پاس چھوڑیاں نہیں ہیں کیا ہم دھاردار لکڑی سے زباہ کر لیں آپ نے فرمایا کہ جو چیز بھی خون بہا دے اور زباہ کرتے وقت جانور پر اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھاؤ البتہ زباہ کرنے والا آلہ دانت اور ناخن نہ ہونا چاہیے دانت اس لیے نہیں کہ یہ ہڈی ہے اور ہڈی سے زباہ کرنا جائز نہیں ہے اور ناخن اس لیے نہیں کہ ہبشی لوگ ان کو چھوڑی کی جگہ استعمال کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار چار سو اٹھانوے سالم نے خبر دی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں سے سنا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمرو بن نفیل سے مقام بلدہ کے نشیبی حصے میں ملاقات ہوئی یہ آپ پر وہی نازل ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے آپ نے وہ دسترخان جس میں گوشت تھا جسے ان لوگوں نے آپ کی زیافت کے لیے پیش کیا تھا مگر ان پر زباہ کے وقت بتوں کا نام لیا گیا تھا آپ نے اسے زید بن عمرو کے سامنے واپس فرما دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم جو جانور اپنے بتوں کے نام پر زباہ کرتے ہو میں انہیں نہیں کھاتا میں صرف اسی جانور کا گوشت کھاتا ہوں جس پر زباہ کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو نین نانوے جندب بن صفیان بجلی رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ قربانی کی کچھ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے قربانیاں نماز سے پہلے ہی زباہ کر لی ہیں پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی زباہ کر لی ہو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری زباہ کرے اور جس نے نماز پڑھنے سے پہلے نہ زباہ کی ہو اسے چاہیے کہ اللہ کے نام پر زباہ کرے صحیح بخاری حدیث 5500